ڈیئر ایمڈیکیٹین السلام علیکم آپ لوگوں کے لیے چند اہم مفید معلومات ہیں ایمڈیکیٹ سے ریلیٹڈ آج تو پی ایمڈی سی نے بس حتمی فیصلہ سنا دیا آپ لوگوں کو کہ 27 اگس کا جو پہلے سے پی ایمڈی سی نے اعلان کیا ہے وہی ڈیٹ برقرار رہے گا ایمڈیکیٹ ٹیس کا اور اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا نہ ایک ہفتہ نہ دو نہ تین نہ مہینہ اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے سے صوبائی حکومتوں اور ایڈمیٹ انیورسٹری اور بین الاقوامی ممالک میں بھی تیاریاں ہو چکی ہیں تو اب ہم ایمڈیکیٹ کو ڈیلی نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف ڈاکٹروں کی طرف سے اور مختلف سٹوڈنٹ کے جو ہمدرد ہیں ان کی طرف سے بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے کہ پی ایمڈی سی کا جو پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر ریزوان تاج اور سکری ہل وہ تو اپنے عہدوں پر اب بھی برا جمان ہیں صرف سیاسی لوگوں وہ ریٹائر ہو گئے چلے گئے یعنی ان کی جو پوزیشنیں ہیں وہ ختم ہو گئی یہ تو سرکاری لوگ ہیں سکری ہل بھی اپنے سیٹ پر ہیں اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر ریزوان تاج بھی پی ایمڈی سی کا صدر ہے تو مہربانی کر کے یہ دونوں پاورپل شخصیات ہیں ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہیں تو اوہ ایمڈی کیٹ کو دو ہفتوں کے لیے ڈیلے کر دے یا تین ہفتوں کے لیے اسی طرح طلبہ و طالبہ تو بغیر کسی اٹینشن اور پریشر کے ایمڈی کیٹ اگزام میں بیٹھیں گے اور وہ اس ٹرس کے نتائج بھی دل سے پھر قبول کریں گے